قابل اکرام سپیکر جیب اسمبلی حافظ حفظ الرحمان صاحب صاحبی کا سی ایم حمجات ایڈوکیٹ صاحب صادر تیویر پارٹی جاوائز مانواز صاحب میمبر اسمبلی اور سینئر منسٹر صاحب جلگت بلتستان کے صحافی حضرات اور ہمارے جو دو بڑے ہیں امین صاحب اور تیش صاحب آپ سب کو اسمالکو کیونکہ آج کا یہ پروگرام انتہائی اہم اور صحافت کا عالمی دین کے حوالے سے ہے مجھ سے پہلے جو مقررین نے ہمارے سامنے بات کیا ہے وہ گلگت بلتستان کے داب لیول کے مقررین اور سیاست میں سوچ رکھنے والا لوگوں نے بات کیا ہے اس سے ہٹ کے میں کوئی بات کروں گا تو وہ میرے خواہر میں بہتر نہیں ہوگا چونکہ معاشرے میں جس لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے عزت دیا ہے اس کے رد عمل میں جو وہ گلتی کریں گے تو رد عمل میں اس لیول کا اس کو نقصان بھی زیادہ ہے اگر معاشرے میں علماء کوئی عزت ہے اس کا ایک مقام ہے اللہ نے قرآن میں کہا لیکن ایک علم گلتی کرے گا تو وہ مجھ سے زیادہ اس کو نقصان ہے اور وہ خسارے میں ہے صحافت کا جو کام ہے یہ بہت اہم اور انتہائی ہے معاشرے کے اندر ایک قلیدی کردار ہے آپ لوگوں کا لیکن گلگل بلکستان میں ابھی سب نے کہا کہ ہم سب جو ہے نئے ہیں ہمارے صحافت میں اتنا بہتا شاید نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہم پاکستان کے دوسرے سبوں میں دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے ہمارے لڑکوں میں ہمارے لوگوں میں پوٹنشل ضرور ہے ہم یہ آپ کو درخواست کریں گے کہ جو بھی ایک حکومت آتا ہے اس کے کمدوریوں کو بیان کرنا اس کے جو چیزیں ہوتے ہیں بہت سارے کمدوریاں ہوتے ہیں بہت سارے ایشوز پر بات کرنا ہوتے ہیں تو آپ کے اس بات کرنے سے ہمیں اس بہتری کی طرف جانے کیلئے تو فک نہیں ملتے لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں سو کم فک کرتا ہوں تو ایک چھوٹی سی گلتی ہے تو وہ چھوٹی گلتی کو جو ہے سارے دن دکھاتے ہیں میں اس تقریب میں چھوٹا سا بات میں گلتی کروں گا تو وہ پورا ریز جائے گا وہ ایک مہنا آپ لوگ دکھاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو صحافت کا اصل جو وہ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور آپ لوگ اپنا لیول کو سمجھ کے کام کریں گے تو گلگل بلدستان کا بھی پیدا ہے اور ہم سب کا اس میں بہتری ہوتا ہے میں آج کے جو مطالبات آپ لوگوں نے رکھا ہے آپ لوگوں کی جب جو آپ کی کمیٹی بنی تھی تین چار دو تو میں نے خود حلب لیا آپ لوگوں کے تو مطالبات میں اس طرح بہت ہرے کعالک ہے بہت سارے چیزے میں نے کمیٹی اس وقت بنایا تھا مرشت اللہ کے اندر میں اس میں آپ کے بھی نمائندے ہے میں نے یہ کہ جو جو چیزیں ہم صبح حکومت کے اس میں ہے ہم کر سکتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے دونوں لاو منشریت کے ساتھ آپ سب بیٹھ کے آپ کے جو تین کیا چار جتنا بھی کمیٹیا ہیں مختلف ضروں کے لیے یا جی بی لیوان کے جو ایشوز ہے اس کو لاو ہم انشاءاللہ صرف اعلان نہیں کریں گے وہ کر کے آپ دیں گے اور میرے اس کمیٹی کے بعد میرے سال میں ایک دو میٹنگ ہوا بھی ہے لیکن میرے پاس وہ بنا کے نہیں لائے آپ ایک ہفتے کے اندر دس تین کے اندر مہنے کے اندر بنا کے لائے جو جو ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے کیونکہ صحافت جو ہے معاشرے کا ایک اہم ستون ہے آپ کے بغیر معاشرہ اچھے انداز میں کام نہیں کر سکتا ہے تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنے بسات میں جو صبح حکومت کا بس جو ہمارے پاس فائننشل گنجاش ہے اس حساب سے آپ کے تمام ایشوں کو جو ہم کر سکتے وہ کریں انشاءاللہ اس کے علاوہ میں آج کے دین کے حوالے سے اور آج یہ ہے کہ ہمارے جو پارٹیوں کے دونوں سربراہ ہے صدور ہے اور مختلف پارٹیوں کے سپیکر صاحب ان کے موجودگی اور ہمیں ان سے بہتر انداز میں صاحبات کے حوالے سے جو قرمی ہے وہ بھی بتایا جو قرمی وہ بھی بتایا تو ہم جو گلگت بلدستان کی بہتری کے لئے کام کریں گے سب مل کے تو اس میں بہتری ہوگا ارمانی